اسلام علیکم ویڈیز آپ دیکھ رہے ہیں پکرمیشنز ڈاٹ کوم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں آئی ایس ٹی آئی ایس ٹی کا میریٹ کیلکوریٹر اور اس کو کیسے آپ نے فائنڈ کرنا ہے کونسی ویب سر بھی جا کے آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو ویڈیو چھلے گے تو آپ کو لائک ضرورت کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ یہاں پاکستان میں ایڈیوکیشن کو متعلق بہت سے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گے انشاءاللہ فیوچر میں بھی اور اور ریڈی آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو کافی محنت لگتی ہے ایسی ویب سر ڈیزائن کرنے کے لیے خاص طور پاکستان کے لیے جو جہاں بھی مطلب پہلے کوئی اتنا فوکس نہیں کرتا ایڈیوکیشن کے مطلق تو کافی میند لگتی ہے کہ الگریٹرز کو بنانے میں میریٹس کو ڈیزائن کرنے میں اور ویب سر کو ڈیزائن کرنے میں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو یہ ہماری ویب سر پیکنمیشن ڈاٹ کوم میں جلدی سے میریٹ کی الگریٹرز کو ریویو کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات بتا دوں تو آپ کو اگر آپ نے کوئی بھی یونیورسٹی کے لائسٹیٹ یہ اس کے لیے حاصل کرنی ہے تو یہاں پہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں فرگزام اسلامباد میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اپنی ڈیٹیل لینی ہے یہاں پہ ڈیریکٹ اسلامباد کر کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں فرگزام آپ نے ڈیریکٹ نرسٹ کو سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ اپنی آ جانا ہے نیچے آپ کو نرسٹ یونیورسٹی دیکھنے کو مل جائے گی اس میں ڈیٹیل پہ کلک کر لینا دیکھنے کو مل جائیں گے لاسٹیٹ گزر گئی ہے اور نرسٹ کی گوگل میپ اڈریس لوکیشن نمبر سوشل میڈیا لینکس فیس بوک آٹویٹر کا لینک 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 لینکا اور چیزے سکریباً آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر یہ ویب سر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو اب چلتے ہیں میریٹ کیلکولیٹر کے طرف تو آئی ایسٹی انیورسٹی کا میریٹ کیلکولیٹر آج ریویو کرنا ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کرائیٹریا آپ کو رائٹ ساڈ پہ گیون ہے ای لیول اور ای فیسی دونوں کیلئے گیون ہے اور دونوں ہی ای لیول ای فیسی دونوں ہوں آپ یہاں پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے تو ای فیسی کرائیٹریا بہت دیکھئی ہیں وہاں پہ کرائیٹریا نہیں گیون ہو رہا آپ کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کون سے کرائیٹریا پر آپ کے یہ کیلکولیٹ کر کے دے رہے ہیں تو لیکن یا پی کرمیشنز پہ آپ کو یہ کرائیٹریا ہر چیز آپ کو گیون ہے ای فیسی والے یہ کرائیٹریا یوز کریں گے اور ای لیول کے لیے یہ والے کرائیٹریا یوز ہوگا تو ای فیسی کے فر دیمپل ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں پارٹ ون کے نمبر یہاں پہ لینے صرف فائیف ہنڈرڈ اور فائی فیفٹی میٹرک مارکس فر دیمپل نائن فیفٹی آؤٹ آف ایلیون ہنڈرڈ اینٹیس کا ٹیسٹ آئی دنگ ہنڈرڈ کا ہوتا ہے ایٹی اور اینٹیس کا غلط کیلکولیٹ مطلب یہ کیلکولیٹ تو صحیح کرے گا مطلب اینٹیس فورٹی پرسنل ہے تو یہ ہنڈرڈ میں سے فورٹی لے لے گا اور نائنٹی کا ہوگا تو نائنٹی میں سے لے لے گا لیکن آپ مجھے ڈسکریپشن میں ضرورت ہے کہ ہنڈیس کا کتنے نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ٹھنگ نائنٹی ایم سی بھی ہوتے ہیں اور ہنڈرڈ نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے تو یہی کین فرما لیکن آپ کو ڈسکریپشن میں کومنٹ کر کے ضرورت آ دیجئے گا فرما ہنڈرڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس کے فورٹی پرسنل خودی کلکولیٹ کر لے گا کلک کریں گے تو ویدینہ سیکنڈ آپ کو یہ اس کا ریپلائی دے دے گا کہ یہ ایٹی فائی 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 فائنٹ سکسٹی فور پرسنٹ تو بلکل اسی طریقے سے یہ سٹورن بھی یہاں پہ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں ویدینہ سیکنڈ اس کا ریپلائی بھی آجائے گا اس کا کیا ہے کہ آپ کے سکسٹی پرسنٹ ہو انٹرمیڈیٹ میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ ہو انہیٹی ٹیسٹ میں آپ کے فیفٹی پرسنٹ ہو تب آپ انہیٹی پرسنٹ ہیں یہاں پہ پہ اپلائی کرنے کے ڈپارٹمنٹس کون کو سے آئی ہیں اس میں وہ یہ سارے گیون ہے آپ کو یہ آپ دیکھ کے اپلائی کر سکتے ہیں ان میں اور انٹری ٹیسٹ جو ان سے ہوتا ہے وہ نیٹ ہیٹ اور سیٹ کی بیاس پہ یہ ایڈمیشن کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے اور کیلکولیٹر اچھا لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے کیونکہ بہت سی محنت لگتی ہے ایسے کیلکولیٹر کو ڈیزائن کرنے میں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ